بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو معلوم ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے امام کیا کہتا ہے؟ حرم کی نماز سنی کبھی کسی نے ٹیلیویجن پر یا ایک جملہ دھرا جاتا ہے سوو سفوفکم کیا مطلب ہے سوو سوو کا لفظ تصویہ سے ہے سوا سوا ان علیہم پڑھا ہے آپ نے نا کیا مطلب اس کا برابر ہے تو اپنی صفیں برابر کرلو برابر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے برابر؟ لفظوں پر غور کیجئے سوو سفوفکم چلی عربی میں نہیں سوچی ہے اردو میں سوچی ہے اپنی صفیں برابر کرو برابر میں کیا ہے؟ مثلا یہ دو پینسلوں کو دو آپ صف کے برابر سمجھیں تو جب ہم کہیں گے سوو سفوفکم تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کو دائیں بائیں سے بھی برابر کرنا ہوگا اور دو صفوں کے بیچ کا فاصلہ بھی برابر ہوگا اس میں ابھی لوگوں کے بیچ میں برابری کی بات کوئی نہیں ہو رہی صفوں کے بیچ میں برابری کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کتاب کے اندر پیجز بھی ہیں اور دو کتابیں بھی اگر میں کہوں کتابوں کو برابر رکھیں تو آپ ورکوں کی بات نہیں کریں گے جب میں آپ سے پوچھوں کہ صفیں برابر کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو برابر کھڑا ہونا چاہیے پاؤں جوڑ کے یا کندے جوڑ کے یا ہاتھ جوڑ کے یہ نہیں ہے اس کا مطلب سب وہ صفوف اکم میں صف چونکہ اس کا مفہول ہے صف پر کام ہوگا لہٰذا جب آپ سے کہا جائے کہ کتابیں برابر رکھو تو اس طرح ان کو برابر آپ کریں گے اور اگر آپ کو کہا جائے کہ کاغذ ترتیب سے ان کے ہو تو اگر کوئی مڑا وڑا ہے تو اس کو سیدھا کر دیں گے آپ ٹھیک ہے نا اچھا اب صف کو جب برابر کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف سے شروع کر کے تو یہاں دوسری طرف برابر کرتے ہیں صف بیچ میں سے شروع ہو کر جہاں امام ہوتا ہے نا وہاں سے شروع ہو کر دو طرف پھیلتی بیچ میں سے شروع ہو کر دو طرف کو جاتی اور پھر جہاں پیچھے سے آنے والا دیکھتا ہے کہ ہاں صف رائٹ سائٹ پر مکمل ہو چکی تو پھر وہ کیا کرتا ہے لیفٹ کی طرف پھیلتا چلا جاتا اور اس طرح اعتدال کے ساتھ دونوں طرف جاتے ہیں یہ ہے سوو سفو فکم اچھا پھر اس کے بعد امام اور کیا کہتا ہے واتدلو سوو سفو فکم واتدلو واتدلو کا مطلب ہے اعتدال یعنی بیلنسٹ ہو جاؤ موتدل ہو جاؤ یعنی برابر ہو جاؤ عدل کس کو کہتے ہیں عدل کا لفظی مانا کیا ہے برابری اب واتدلو اس میں کس کی بات ہو رہی کون واتدلو سفے یا انسان اب انسانوں کی بار کریں اب انسانوں میں اعتدلو کیا ہے کہ سب برابر ہو کے کھڑے ہو آگے پیچھے نہ ہو ٹھیک ہے آگے پیچھے نہیں ہونا برابر ہو کے اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے تنگ ٹائٹ ہو کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا کچھ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے وہ واتدلو نہیں ہوگا سب وصفوفکم واتدلو وصد الخلل صد الخلل کا کیا مطلب ہے خلل کہتے ہیں گیپ کو خلال یہ دانت کا خلال ڈاڑی کا خلال خلال کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے تو صد الخلل خلل یا جو گیپس ہیں ان کو کیا کرو بھر دو گیپس ختم کر دو تو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں سب وصفوفکم واتدلو وصد الخلل اچھا اس میں ایک اور جملہ بھی آتا ہے وہ میرے خیال ہے کہ حدیثی کے الفاظ ہیں جس میں آتا ہے لینو فی ایدی اخوانکم لینو فی ایدی اخوانکم اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اس کا کیا مطلب اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اگر کوئی کہے کہ ساتھ ہو جائیں تو بات مان لیں ساتھ ہو جائیں اگر کوئی کہے ذرا دور ہو جائیں تو بات مان لیں ذرا دور ہو جائیں کیونکہ صف بنانے اور بنوانے میں سب سے بڑی مشکل کہاں پیش آتی ہے جب کوئی بات نہیں مانتا جب آپ کسی کو کہیں کہ سیدھے ہو جائیں تو وہ کہیں کہ کیوں مجھے کیوں آپ سیدھا کر رہے ہیں آپ جب کوئی سننے کو تیار نہ ہو ٹھیک ہے نا اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی کو صف میں سے نکلنا پڑ جاتا ہے اب کس طرف کو جائیں ہر کوئی ادھر ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ادھر جڑ جو وہ کہتا ہے ادھر جڑ جو تو اس میں امام کی طرف جانا چاہیے یعنی جہاں بھی امام ہو اندازے سے اس طرف کو لوٹنا چاہیے کیونکہ اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے دائیں طرف کم ہیں یا بائیں کیونکہ وہ نماز چھوڑ کے یہ تھوڑی دیکھے گا تو اس میں پھر اصول کیا ہے کہ امام کی طرف آپ جھگ جائیں ٹھیک یہ ہیں وہ جملے جو امام نماز شروع کرنے سے پہلے بولتے ہیں تو نماز میں صفحیں کیوں بنوائی جاتی ہیں کیوں بنوائی جاتی ہیں نماز میں صفحیں نماز یہ پڑھنے ہیں کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لو اللہ کی عبادت کرنی ہے دل میں خوش ہونا چاہیے اور نیت اچھی ہونی چاہیے اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور کافی ہے ٹھیک نہیں کافی ہے نا عام زندگی میں آپ دیکھئے کہ ایک کام ترتیب سے کرنا اور ایک کام بے ترتیبی سے کرنا کیا اس کا اثر ہماری ساری زندگی پر پڑھتا ہے یا کچھ اور بھی سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے لائن میں کھڑا ہونے سے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کا ایک روب ہوتا ہے جب آپ برابر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ڈسپلن میں ایک روب ہوتا ہے پھر اسی طرح دوسرے لوگ مشکل اور پریشانی سے بچتے ہیں بھلا کیسے اگر کہیں جو مسجد میں داخل ہوا جہاں اس کی مرضی آئی کھڑا ہو گیا کوئی پیچھے سے آیا اب اس کو جگہ نہیں مل رہی آگے جگہ خالی پڑی ہیں پیچھے کے لوگ دروازے سے باہر نکل کے نماز پڑھنے حرم میں اکثر ایسی ہوتا ہے جہاں لوگوں کا جی چاہتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سپل آؤٹ ہو جاتے ہیں باہر ظاہر ہے کہ حرم کے اندر نماز پڑھنا اور حرم کے باہر نماز پڑھنا اور پیچھے جا کے پڑھنا اس پر فرق ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہر جگہ پر مثلاً اب اگر یہاں پر آپ جہاں جس کا جی چاہے بیٹھ جائے بیچ میں جگہیں خالی چھوڑ دیں ایک ایک جگہ آپ میں سے ہر ایک کی اتنی قیمتی ہے کہ کچھ لوگ پچارے اوپر بیٹھے ہیں مجھے ان کا بار بار خیال آتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھے ہیں ان کو پراپر جگہ ملنے چاہیتی لیکن وہ اسی وقت ان کو پراپر مل سکتے ہیں جب یہاں پر سب لوگ صحیح طور پر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں کوئی گیپ نہ ہو کوئی رستے اور کوئی خلا نہ ہو تاکہ سب لوگوں کو ایک طرح سے اچھا موقع ملے بیٹھنے کا اچھا اور کیا فائدہ ہوتا ہے جب سفیں برابر ہوتی ہیں آپس کے تعلقات پر کوئی فرق پڑتا ہے گیپس کے ہونے یا نہ ہونے آپس میں جو تعلقات ہیں باہم دو لوگ اگر بیٹھے میں ہیں دونوں ایک دوسرے کی ریائت کرتے ہیں کوئی کسی کے اوپر نہیں چڑھا ہوا کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تو اس سے بھی کیا ہوگا باہمی تعلقات اچھے ہوگے آپ ایک دوسرے قدر بہترام کرنا جانے گے اور اگر آپ کسی کے آگے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو دھکا دے رہے ہیں کسی کو پریشان کر رہے ہیں تو اس سے اور پھر یہ کہ نماز جا ہے وہ پوری زندگی کائنہ ہے نماز جا ہے وہ ایک مین پلر ہے ہمارے دین کی امارت کا اگر اس کو گرا دیا جائے سارا دین نیچے آ جاتا ہے اصلاة اماد الدین آپ نے پڑھا ہو گئی کہ نماز دین کا ستون ہے ٹھیک ہے نا تو اس ستون کو بہت محنت کے ساتھ برقرار رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے دین نے تو ہمیں اتنا ڈسپلن سکھایا ہے اور دن میں پانچ دفعہ لائن بنوائی ہے ہم سے ٹھیک ہے عورتیں نہیں بناتی لیکن عورتوں کو بھی یہ منع تو نہیں ہے کہ مسجد نہ جائیں یا مسجد میں نماز نہ پڑھیں جب جب موقع ملے پڑھ سکتے ہیں آپ جہاں کہیں خاص طور پر ان بڑی مسجدوں میں لیکن اس کے لئے انسان کو صحیح طریقہ آنا چاہیے اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے کیونکہ بغیر علم کے جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں نہ وہ لطفہ آتا ہے کیونکہ وہ شک پڑھ جاتا نا اچھا اوہو اب یہ میرے پاس سے نکل گیا اب میں کدھر جاؤں ادھر جاؤں کدھر جاؤں اس کو کھینچوں کہ خود موف کروں اب وہ اس کو کھینچ رہا وہ اڑ کے کھڑا ہو اس کو کھینچ رہا اس کا کھڑا ہو اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لینو فی آئی دی اخوانے کو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرہ مجھ اگر اس نے کھینچ لیا کھینچ جاؤ اب نماز میں بھی جھگڑا شروع ہو گیا نماز میں بھی کھیچا تانی شروع ہوگی وہ ادھر اپنی طرف کھیچ رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں جو ایک لیڈرشپ کا تصور دیا گیا ہے وہ ہر جگہ پر ہے وہ کلاس روم میں بھی ہے استاد جو ہے وہ ایک امام کی قائم مقام ہوتا ہے کلاس روم کے اندر اور جو طالب علم ہیں ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ اس ڈسپلن کو قائم رکھیں اور اس کی بات مانیں اور سنیں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا اس وقت کا ہم سے ہی استعمال نہیں کر سکیں گے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ اکبر ולلہو الحمد اللہ اکبر וللہو الحمد موسیقی